Welcome students to Abel Academies English آج کی اس شورٹس ویڈیو میں میں آپ کو ایک شورٹ سٹوری The Dolls House کی جو ہے تیم بتاؤں گی This story is written by Catherine Mansfield ہم اس کی تیم جو ہے آج پڑھتے ہیں The theme of the story is the cruelty of class distinction اس سٹوری کا جو تیم ہے وہ ہے cruelty of class distinction اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو class distinction کی جاتی تھی جو کہ امیر غریب کا فرق رکھا جاتا ہے رکھا جاتا ہے وہ کتنا ظلم پر مبنی ہے وہ کتنا cruel system ہے اس سٹوری میں ہمیں Kelwe girls کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ دو لڑکے جو کہ ایک پور فیملی سے تعلق رکھتی تھی تمام سٹوری میں تمام کریکٹر جو ہے چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو چاہے teachers ہوں وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو ہر کوئی ان کو ignore کرتا تھا اور ان کو اپنے قریب نہیں آنے لیتا تھا The Kelwe girls were treated as if they were animals and chickens by the writer رائٹر نے ان کے لئے اس طرح کی الفاظ use کیے ہیں کیونکہ باقی لوگ ان کو جانور سمجھتے تھے ان کو کہا جو گیا تھا رائٹر نے ان کو کہا ہے rats, cats اور chickens اس طرح کی الفاظ ان کے لئے استعمال کیے گئے ہیں they were considered outsiders سٹوری میں ان کو outsiders سمجھا جاتا تھا کوئی ان کو اپنا friend نہیں سمجھتا تھا کوئی بھی ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا unfit for the company of other children وہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بچے Kelwe girls جو ہیں وہ باقی بچوں کے company کے لئے جو ہے suitable نہیں ہیں the other kids in the school treated them as if they did not exist school کے باقی بچے ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتے تھے جیسے وہ موجود ہی نہ ہو all this happened to them just because they belong to a poor family جس اب ان کے ساتھ صرف اس لئے ہوتا تھا کہ وہ poor family سے تعلق رکھتی تھی اور کیترین منفیل نے اسٹوری میں especially ان کی situation کو اس طرح پیش کیا ہے جسے readers کو feel ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور جس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا it is important to note that the distinction between classes was learned by the children through imitation یہ بات بھی بہت important ہے کیترین نے یہ بات جو ہے ہمیں سامنے لائی ہے کہ یہ جو class distinction ہے یہ بچوں نے ماں باپ سے سیکھی ہے imitation کے ذریعے imitation کا مطلب وہ copy کرتے ہیں ماں باپ کو کیونکہ بچوں کو اسے کہا نہیں جاتا تھا لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے تھے وہ کس طرح اس کلاس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اسی طرح کے سلوک بچے بھی ان کے ساتھ کرتے تھے the kids imitated their parents in their treatment of different classes بچے جو تھے وہ اپنے parents کو دیکھ کر جو ہے وہ imitate کرتے تھے ان کو copy کرتے تھے مختلف classes کے ساتھ سلوک کرنے میں جن کے parents جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے تو ان کے بچے بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے تھے اور اگر parents جو ہے کسی class کو غریب سمجھتے تھے اور outsider سمجھتے تھے تو بچے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک رکھتے تھے so this was all about the theme of the story hopefully آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی thank you for watching the video